لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ایک عام مسلمان ہے جو مجھ جیسا عام مسلمان آپ جیسا خاص مسلمان جس کے پاس علم ہے یہ کائنات اسے تذخیر کرنے کی دعوت قرآن کریم دیتا ہے کائنات کو تذخیر کیسے کیا جاتا ہے اس دنیا کو دین کا خادم کیسے بنایا جاتا ہے سمپل اس دنیا کو دین کا خادم کیسے بنایا جاتا ہے دین حال کا عمر کیسے بنتا ہے دین حال کا عمر کیسے بنتا ہے میری مخاطبت معزز علماء سے نہیں ہو رہی یہ سب میرے استاد ہیں میں مخاطبت صرف آپ سے کر رہا ہوں جو میرا مستقبل ہیں جو میرا مستقبل ہیں جنہیں میں بیس سال بعد کسی بلن مقام پہ دیکھتا ہوں جنہیں میں چالیس سال بعد یہ دنیا آگے چلتی رہتی ہے جیسے میں نے بھی عرض کیا دین پرانا نہیں ہوتا شریعت پرانی نہیں ہوتی قرآن پرانا نہیں ہوتا چالیس برس کے بعد یہ دنیا تبدیل ہو مستقل اقبال کہتے ہیں نا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دم آدم صدای کن فیعکو کل یومن ہوا فیشان اللہ حضور رحمان نہ فرما رہا ہے مسلمان اہد حاضر کے مسائل سے آگے کھڑا ہوتا ہے ایک مسلمان ایک عام مسلمان نہیں ہوتا وہ لیڈر ہوتا ہے بہت سارے لیڈر مستقبل کے لیڈر اس ہون میں بہتے ہیں کہ جن سے میں مخاطبت کر رہا ہوں یہ لیڈر ہیں دنیا کو لیڈ کریں گے آج کے چند بڑے مسائل ایکنومکس قرآن چودہ ست سال پہلے قرآن کیا فرما رہا ہے کہلا یکونا دولتم بینا لگنی آئے گورننس اب اس پہ ایک ایک موضوع پر ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں ایک ایک موضوع پر ایکنومکس ہی میں نے بات کی گورننس کی بات ذرا بات بکرتے ہیں آج دنیا بھر میں پاکستان کی بات کرتے ہیں کراچی سے خیبر تک معیشت کتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے غربر کی سطح بڑھتی جا رہی ہے کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو غریب اور مسکین اور مفلس دیکھنا پسند کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے پاس تمام مسائل کا حل موجود ہے جو دین کو پیش کر رہے ہیں ہم اور آپ ان میں کہیں خامی ہے اور تمام کام ہمارے اصلاف نے کر کے دکھا دیا زکاة لینے والے نہیں ملتے تھے یہ اسازہ سے پوچھیں یہ بتائیں گے ہمیں دین ایک انسان کے مقام کو کتنا بلند کر دیتا ہے لقد کرمنا بنی آدم کسے کہتے ہیں اور یہاں بنی آدم کی بات ہو رہی ہے صرف مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے ایمان کی بات نہیں ہو رہی ہے چند بڑے کام ہیں ان تمام علوم کو مسلمان کیا جائے ان تمام علوم میں توحید شامل کی جائے توحید کی بات ہوئی اور اللہ وعیم بر کی سلام اللہ وعیم باری ہے اللہ وعیم بر کی سلام اللہ وعیم باری ہے موسیقی 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 توہید کی بات ہو رہی تھی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی کیا مطلب ہے اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے اشد اللہ الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے اشد انہ محمد الرسول اللہ کا ایک عام آدمی آزان سن لیتا ہے لیکن آپ جیسے علماء جب آزان کی آواز سنتے ہیں تو بتاتے ہیں آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں لوگوں تک یہ پیغام یہ بات کہ اللہ فرما رہا ہے کہ بڑا صرف اللہ ہی ہے اللہ کے سوا کسی کی کبریائی نہیں ہے لیکن کبریائی کے معنی کیا ہے کیا اللہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں بڑا نظر آتا ہے اشدو اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں گواہی غائب میں نہیں ہوتی گواہی حاضر میں ہوتی ہے گواہی حاضر میں ہوتی ہے کیا ہم کہ یا ایو الذین آمنون ما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن انداللہ ان تقولون ما لا تفعلون کیا ہمارے قول اور فعل میں ہم آنگی ہو رہی ہے یا محض ایک عقیدے کی بنیاد پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں کسی غلط سم کی طرف دوڑنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی صحیح سم کی طرف رخ کر کے کھڑا رہے اللہ کو اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے اے اللہ میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں میں تجھے اپنانا چاہتا ہوں میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اللہ کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے قرآن کریم کی آیت ہم سب پڑھتے ہیں کہ اور یہاں سوال بنایا اللہ تعالی نے اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ بندے کے لئے کافی ہے کہ کیا اللہ بندے کے لئے کافی نہیں ہے کروڑ الفاظ نہ کر کہا جائے کہ اللہ تعالی ہمیں غیرت دلا رہا ہے کہ میں تمہارے لئے کافی ہوں بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردانِ حر کی آنکھیں بینہ وہ مردِ حر جو انسان پیدا ہوتا ہے وہ انسان جو دین پیدا کرتا ہے جو دین پیدا کرتا ہے جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم پڑتے ہیں تو ہم تمام غلاموں سے تمام غلامیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں میرا مالک صرف اللہ اللہ اور اللہ ہے اسی حوالے سے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آج بات ہوتی ہے خط نبوت کے حوالے سے نئے نئے شوشیں چھوڑے جاتے ہیں تیشدہ ماملہ ہے خط نبوت پہ گفتگو نہیں ہو سکتی ما کانا محمد ابا آہادم مر رضا لکم ولاکر رسول اللہ ہے وخاتم النبیین کیا یہ موضوع گفتگو میں بھی آنا چاہیے یا آ سکتا ہے یا ہمارا عقیدہ ہے بنیادی عقیدہ اب سوال یہ ہے خط میں نبوت ہو گئی کار نبوت باقی ہے وہ کار نبوت یا ایوہر رسول بل لب ما انزلہ علیکہ مر رب تو وہ جو نازل ہو رہا ہے اس کا ابلاغ کر دیا جائے اس کام کے لیے ایک بڑا کینوز درکار ہے دین کے ورلڈ ویو کی میں نے بات کی دین کا ورلڈ ویو درکار ہے آپ اس کام کو لے کر آگے بڑھیں دنیا کے ہر علم کو مسلمان کریں دنیا تک یہ بات پہنچائیں کہ دین آج دنیا شدید پیاسی ہے دنیا کے پاس اپنے مسائل کا حل نہیں ہے اگر مسائل کا حل کوئی پیش کر سکتا ہے تو صرف اور صرف ہمارا دین ہی پیش کر سکتا ہے اگر ہمارا دین جو کہ ہمارا ایمان ہے پیش کر سکتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہماری بات آگے تک نہیں جا رہی دیکھئے پیغام میں کوئی کمی نہیں شاید غلطی پریزنٹر سے ہو رہی ہے شاید غلطی ہم سے ہو رہی ہے ہم دنیا تک بات نہیں پہنچا پا رہے ہیں ہم جو دنیا ہم کی بات کرتی ہے دنیا معیشت کی بات کرتی ہے دنیا گوڈ گورننس کی بات کرتی ہے کس کے پاس ہے یہ گوڈ گورننس ہمارے پاس ہے لیکن طریقہ قرآن کریم بتاتا ہے ہم اپنی بات کو پیش کرنے کے مقلب ہیں لیکن کس انداز سے بات پیش کی جائے اور کیا میں اس لائق ہوں کہ میں دین کی نوائندگی کر سکتوں مجھے پہلے راسترن پہ کھڑے ہونے سے پہلے مجھے سوچنا چاہیے ایک عالم دین کو ایک دین پیش کرنے والے کو خاص طور پر اگر میں واشنگٹن میں کھڑا ہوں اگر میں لندن میں کھڑا ہوں کہ کوئی بھی سوال آ سکتا ہے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے مجھے ایف اور بٹس کا سہارا نہیں لینا کیونکہ دین آتا ہے دندناتا ہوا دین کو حکنانا نہیں پڑتا دین پیش کرنے والے کے لہجے میں دھرار نہیں پڑتی ہمیں پخر ہے اس بات پر کہ ہم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور ہمارے پاس علم کی کمی نہیں لیکن علم کو جدید تقاضوں سے آج کے انسان تک اپنی بات کو ایسے پہنچانا کہ وہ ہماری بات سن کر اپنے کان دھرے اور کہے کہ ہاں یہ وہی پیغام ہے یہ وہی دوا ہے جس کی میں تلاش میں تھا اس کام کے لیے آپ سے زیادہ مناسب کون لوٹ ہوگا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے آپ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینوں کو قرآن کریم اور قرآن کریم کے علوم سے منور کیا تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم اللہ تعالیٰ مدبر بھی ہے نا اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمیں اللہ فرماتا ہے نا قرآن کریم میں کہ کیا وہی نہیں جانے کا جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ نوجوان کتنا آگے کا سفر کریں گے اور یہ نوجوان میرے دین کے سفیر بنیں گے اپنے اول کے ذریعے بھی اور اپنے علم کے ذریعے بھی میں آپ سب کا بڑا شکر گزار اور ایک اور بڑی خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ آج آپ لوگ نے میری ملاقات ڈاکٹر حماد نکفی صاحب سے کرا دی ڈاکٹر صاحب میرے استاد ہیں اور ہم ایک ہمارے قدیم تعلق ہے ہمارا الحمدللہ اور ہم نے ڈاکٹر صاحب سے بہت سیکھا ہے قرآن کے حوالے سے آپ سب کا بہت شکریہ راکم اللہ خیران وحیر